کہ آپ شورٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائیں اور آج کا ہمارے اس پریس کنفرنس کو بلانے کا ایک بہت ہی اہم ایشو ہے جس پہ ہمیں بات کرنا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لڈاخ میں ایک مومنٹ چلا ہے پورا انڈیا میں ایک مومنٹ چلا ہے جس میں ہمارے ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹرز کے نام کو بدل کے ایوشمان اروگیا مندر کا نام رکھنے کا ایک ڈائریکشن جاری کیا ہے اسی سلسلے میں ہمارے لڈاخ میں بھی 29 نومبر کو یہ ڈیو لیٹر نکلا ہے منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر کے طرف سے اور اس کے تحت جتنے بھی ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹرز ہیں ان کا نام بدل کے ایشمان اروگیا مندر رکھنے کا ہے تو اسی سلسلے میں ہمارے اونرابل چیف ایگزگیریو کانسلر جناب ڈاکٹر جافار اخون صاحب نے بھی ال جی صاحب کو لیٹر لکھا تھا اور تمام ایل ایج ڈی سی کارگل کے جتنے بھی کانسلرز ہیں جتنے بھی ممبرز ہیں سب کا یہی ماننا ہے کہ اگر یہ چیز آئیت کیا جائیں یہ چیز لاغو کیا جائیں تو لڈاک کی ہارمونی کو بہت بڑا ٹھےس پہنچے گی کیونکہ اروگیا مندر جب رکھیں گے تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ آٹیکل 25 کے حساب سے ہندوستان میں اپنے مذہب کا تبلیغ کرنے کا اپنے مذہب کا پیروی کرنے کا انسان کو حق ہے لیکن کسی آئیڈیولوجی کو کسی پہ تھوپنے کا حق نہیں ہے تو اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک آئیڈیولوجی کو تھوپا جا رہا ہے جو بالکل قابلہ قبول نہیں ہے اسی لئے ہم عونرابل ال جی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جل سے جل اس چیز پہ سخت ایکشن لے کے اس چیز کو ختم کر دیں اس چیز کو ریپیل کر دیں تاکہ ہمارے عوام میں جو خدشات بڑھ رہے ہیں ہمارے عوام میں جو ایک ڈر بڑھ رہے ہیں کہ ایک آئیڈیولوجی کو امپوس کر رہے ہیں وہ چیز ختم ہو جائے بہت بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر آپ سبھی میڈیا بندوں کو سلام جلے نمسکار جیسے میرے ساتھی نے ابھی آپ کے سامنے بیعہ کیا کہ کس مقصد سے یہ پریس کانفرنس آج کانسل دوارہ یہاں پر بلائی گئی ہے جیسے بائی نے بتایا کہ جس قدر جو ہیلت سب سینٹرز کے نام کو ایک چینج کیا جا رہے ہیں اور یہ ایک ٹرینڈنگ نام بدلنے کی جو پرتر کیا اس سرکار دوارہ کیا جا رہے ہیں اور اس چیز کو ہم محسوس اور ہم خود دیکھ بھی رہے ہیں تو عائشمان اروگیا مندل جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اسی نام کو برانڈڈ کیا جا رہا ہے تو ہمارے جو کانسل کے جو ہمارے ہیڈ ہے سی سی صاحب نے بھی اس چیز پر اپنی نندہ ظاہر کی اور آج سبھی ہمارے سی پارٹی یہاں کانسل میں آکے ہم نے ایک دوسرے سے بات کی کیونکہ ہم سبھی یہاں پر عوام دوارہ چنا ہوا ایک ریپرزنٹیٹو ہے عوام ہم سے سوال پوچھتی ہے عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس چیز میں پرسنلی ہمارا خود کا میرا خود کا اس نام کو رکھنے میں مجھے کوئی سینس کوئی لوجک نظر نہیں آتا کہ جس قدر جیسے بائی نے بھی میرے ساتھی نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایسی ایک ہماری آئین ہماری کانسٹیٹوشن ہماری جو دیش میں بلیدان دینے کے بعد جو سویدان ہمیں انہوں نے دی اور سوچ سمجھ کر کہیں سالوں ویچار کرنے کے بعد یہ سویدان ہمیں پرابت ہوئی ہے اور اس سویدان کی دن دارے ہتیہ کر کر اس طریقے سے چیزوں کو ہم پہ تھوپنے کی کوشش جو کر رہی ہے تو ہم اس چیز پہ کڑی نندہ کرنے کے لئے آج یہاں پر آئے ہیں اور ہم سبھی ساتھیوں نے ملجل کر یہ تائکی اور سب کے ایک ہی ویچار ایک ہی ساتھ سب کی یہی شکایت ہے کیونکہ عوام ہم سے پوچھتی ہے جنتہ ہم سے پوچھتی ہے تو اس طریقے کی نام رکھنا اس طریقے کی پارٹکولر کسی ایک ہی مذہب کو ایک ہی کیا نام ہے آپ کو ریلیجن کو وہ کر کے جو نام جو لگایا جا رہا ہے کل ہو سکتا ہے اگر آج سب سنٹر کے نام چینج ہوا ہے کل اسکولوں کا نام مججد رکھ سکتا ہے کیونکہ سرکار بدلتی ہے سرکار ایک نہیں رہتی زمانہ ٹھہرتی میں زمانہ بدلتی ہے تو کوئی دوسرا سرکار آنے کے بعد اسکولوں کو مندر کی جگہ اگر وہ مججد لگا دے کوئی تیسرا سرکار آ جائے وہ اگر چرچ بنا دے تو اس سے کیا ہوگا ہمیں اس چیز میں ایک ساجش نظر آتی ہے کیونکہ عوام کو بھی اس میں ساجش نظر آتی ہے اس لاداک کی جس کو جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کمینل ہرمونی کے نام سے یہاں کی لوگ جو پیسفل لوگ جس کے لئے پوری ہندوستان نہیں پوری دنیا جانا جاتا ہے وہاں لوگوں کے اندر فساد نہ ہو لوگوں کے اندر اس طریقے سے کوئی ایسا بڑی بوال یہاں جنتہ کے بیچ نہ ہو ان خطرات کو نظر رکھتے ہوئے ان خطرات کو محسوس کرتا ہوا ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہے سبھی ریپریزنٹیٹی انہیں سبھی کانسل کے میرے بھائی بندوں نے تو آج اس وقت کا تقاضے کو مدد نظر رکھے ہم نے آپ کو یہاں پہ بلایا ہے ہم ال جی صاحب سے ونتی کرتے ہیں کی برائے مہربانی ہم آپ سے یہ پراتنہ کرتے ہیں کی اس دیش کی ہت میں اس جنتہ کے خاطر ان عوام کے خاطر آپ اس فیصلے کو واپس لینے کے لئے آپ منشٹری آب ہیل سے آپ سمپک کریں اور ہمیں آپ سے یہ امید ہے یہ آپ ایک شاہ ہے کیونکہ ہمارے جو ہمارے لیڈر ہیں سی سی صاحب نے بھی پہلے ہی اپنی خواہشات کو ظاہر کیا ہے اور ہم سب اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں اور کیوں نہ ہو جو لیڈر اس قائد کے ساتھ آج ہم اور کل بھی انشاءاللہ جس قدر وہ لیڈ کر رہے ہیں کرگل کو غریب عوام کے لئے جو وہ ایک اچھی اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ابھی جیسے آپ سب کو معلوم ہے سبھی ریلیجیس آرگنیزیشن سبھی جو فردر جو بھی آرگنیزیشن انہوں نے بھی اپنی جو کنڈم انہوں نے اس کا کڑی نندہ کی ہے اس فیصلہ کا سرکار کی اور ہم نے بھی کانسل نے آج ایک ریزولیشن جو پاس کیا ہمارے سبھی سہ پارٹیاں ہمارے جو سبھی کلیکس نے مل کے ایک ریزولیشن ہم نے بھی آج لکھی ہے اور اس پہ سبھی کا دسخد سبھی کا سائن ہے تو یہ بھی ہم ابھی آپ لوگوں کے سامنے ابھی ہم نے جو پرسود کیا ہے اسی باسطے آج ہم نے آپ کو یہاں پر بلائیا تب پریس کمپرنس کے لئے اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک بار پھر سب کو بہت بہت دنیاوات بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکال کر اس پریس کمپرنس میں آپ آئیں شرکت کی ایک بار پھر بہت بہت شکریہ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں